السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں ہم یہ بتلانے والے ہیں کہ تکبیر تشریق کیا ہے تکبیر تشریق کب سے کب تک پڑھی جائے گی تکبیر تشریق عورتیں پڑھیں یا نہ پڑھیں اور پڑھیں تو کیسے پڑھیں اور اسی طریقے پر تکبیر تشریق اگر رکات کسی کے نکل جائے تو وہ تکبیر تشریق کیسے پڑھیں یہ چار باتیں بہت ضروری امپورٹنٹ ہیں آپ کے لئے سمجھنا ضروری ہے آئیے ان سوالوں کے جواب دینے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فولو کیجئے سب سے پہلی بات تکبیر تشریق کیا ہے تکبیر تشریق آپ کی سکرین پر آ رہی ہے یہ تکبیر تشریق ہے اور تکبیر تشریق کا نو زلحج کی فجر سے لے کر کے تہرہ زلحج کی اثر تک پڑھنا واجب ہے نو زلحج دوہزار تئیس کی بقرائید کا مطلب یہ ہے کہ بدھ کے روز فجر سے لے کر کے اور اتوار کے روز اثر تک تک بیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو وہ گنے گار ہوگا اب کس ٹائم یہ پڑھنی ہے تکبیر تشریق واجب ہے ہر فرض نماز کے بعد جتنی بھی نمازیں آئیں گی اس پیریڈ میں ہر فرض نماز کے بعد عید کی نماز بھی اس میں شامل ہے ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرتئی متسلن بالکل تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے مرد حضرات کے لیے تکبیر تشریق یہ تکبیر آواز بلند پڑھنا واجب ہے اور عورتیں تکبیر تشریق آہستہ آواز سے پڑھیں گی زور سے نہیں عورتیں آہستہ آواز سے پڑھنے کا احتمام کریں تو یہ باتیں کلیر ہو گئیں کہ یہ پڑھنا واجب ہے تکبیر تشریق بھی آپ کو بتا دی گئی اور یہ بھی آپ کو بتا دیا گیا کب سے کب تک پڑھنی ہے ایک لاست بات اخیر بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی رکعات نکل جائے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے تو وہ تکبیر تشریق پڑھے گا یا نہیں یاد رکھیں اگر کسی کی رکعات نکل گئی تو رکعات پوری کرنے کے بعد اس کے لیے سلام پھرنے کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا ضروری ہے تکبیر تشریق پڑھنا ضروری ہے ایسا نہیں کہ امام کے ساتھ نہیں پڑھ پایا یہ رکعات نکل گئی تو اب نہیں پڑھنی ہے جب آپ اپنی چھٹی ہوئی رکعاتیں پوری کر لیں گے اس کے بعد تکبیر تشریق کا پڑھنا ضروری ہے اور ایک اور ضروری بات سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے جماعت سے نہیں پڑھ پایا تو اکیلے نماز پڑھتے ہوئے بھی سلام پھرنے کے فوراں بعد تکبیر تشریق پڑھنے کا احتمام کریں یہ واجب ہے اور یہ بات بار بار دہر آ رہا ہوں میں یہ واجب ہے چھوڑنے سے گنے گار ہوں گے بہت سارے لوگ ادھر ادھر ایک دوسرے کا مو تکتے رہتے ہیں زبانی نہیں ہلاتے ہیں خدا کے واسطے یہ چھوٹے سے الفاظ ہیں جو آپ کی زبان پہ پہلے سے چڑھے ہوئے ہیں بس ایک ترتیب ان کی بٹھانی ہے اس لئے اس کو یاد کر لیں اور بالکل ڈھیل نہ کریں عورتیں بھی اور مرد بھی تمام حضرات تکبیر تشریق پڑھنے کا احتمام کریں امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں دعاوں کی درخواستیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ